برے سغیر پاکو ہند کی ایک اور ریاست کنگڈم آف بھوٹان جو کانسٹیٹوشنلی ایک بودھس ریاست ہے اور ایسٹن ہمالیا کے اندر سیچویٹڈ ہے بھارت کے چنگل سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے بھوٹان 1910 کے اندر بریٹش پروٹیکٹ ریٹ بنا کنگ نے ایک کریٹی سائن کی بریٹش گورنمنٹ کے ساتھ جسے کریٹی آف بناکہ کہتے ہیں 1947 میں جب برے سغیر پاکو ہند کی دریان ہوئی اور پاکستان اور بھارت دو الگ الگ ریاستوں کے طور پر سامنے آئے آٹھ اگرس 1949 کو بھارت نے ایک ایسی ہی ٹریٹی اور پناکہ کی طرح کی ایک ٹریٹی جو ہے بھوٹان کے ساتھ سائن کی جس کے مطابق فورن اور ڈیفنس پالوسی کے معاملے جو ہیں وہ انڈیا کی مرضی کے مطابق یعنی انڈیا کی گائیڈ لائن کے مطابق بھوٹان چلائے 1950 کے اندر جو انڈین پارلیمنٹ نے ایک قراردات کے ذریعے اس بات کا اعلان کیا کہ کوئی بھی اگرسن جو بھوٹان کے خلاف ہوگی وہ انڈیا کے خلاف جو ہے وہ تصور کی جائے 1950 کے اندر طبط جو ہے وہ چائنہ نے انیکس کر لیا جس کی وجہ سے بھوٹان اور نیپال جن جو دونوں لینڈ لوگ کنٹری ہیں اور انڈیا کے زیرے اثر تھے وہ اور ایک دوسرے کے قریب آن بھارت جو ہے وہ اس وقت جو بھوٹان کے ساتھ 650 مربع کلومیٹر کی سرحد رکھتا ہے جبکہ چین اور بھوٹان کے درمیان 400 کلومیٹر طبیل سرحد ہے بھارت کس حد تک چھایا ہوا ہے بھوٹان کے اوپر اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ 98 پرسن جو بھوٹان کی ایکسپورٹس ہیں وہ انڈیا کو جاتی ہیں اسی طریقے سے 90 فیصد جو چیزیں بھوٹان امپورٹ کرتا ہے وہ انڈیا سے کرتا ہے تقریباً 2000 کے قریب ہندوستانی فوجی جو ہیں وہ پرمنٹلی جو ہیں بھوٹان میں جو ہیں بیسڈ ہیں اور ان کو جو ہے ٹریننگ کے کور میں رکھا ہوا ہے 2000 سے مرادی ہے کہ انڈریباً ایک برگیٹ جو ہے وہ انڈیا کی اس وقت بھوٹان میں موجود ہے 70 کے اندر ہم نے دیکھا کہ بھوٹان نے کوشش کی کہ وہ انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی کی طرف آئے اور اسی سلسلے میں 1971 کے اندر بھوٹان نے یو ان کو جوائن کیا اور اسی اشرے کے اندر ہم نے دیکھا کہ کئی معاملات کے اوپر بھوٹان نے اختلاف کرنے کی جرت کی ہندوستان کے ساتھ 1979 میں بھوٹان نے چائنہ کے حق میں ووٹ کیا جو کہ انڈیا کی پالیسی کے اگیس اب بھوٹان کیونکہ ہر چیز کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے انڈیا کے اوپر اسی لیے ہم نے دیکھا کہ 2002 اور 2003 میں انڈیا نے یوز کیا بھوٹان کی آرمی کو آسام کے غریت پسند علفہ گروپ کے خلاف اور جس کے اندر کافی جانی مقصان دونوں سائٹوں پہ ہوئے 2015 میں ہم نے دیکھا کہ انڈیا نے تقریباً 9.85 ملین جو ڈالرز کی ایٹ جو ہے بھوٹان کو دیا 2014 میں ابھی ڈیسنٹلی موڈی نے بھی جو ہے آخری دورہ کیا تھا بھوٹان کا جو تھرسٹے 14 اکتوبر کو جو ایمو یو سائن ہوا ہے اس کی بہت سی امپلیکیشنز ہیں جو انڈیا کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوں آج کا ہمارا پروگرام انہی امپلیکیشنز کو جاننے کے حوالے سے ہے شنوکہ دیکھنے والے عزیزوں اور دوستوں کو اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب بکل خیلیس ہیں آج جس اہم ترین موضوع پہ ہم باتشیت کرنے جا رہے ہیں وہ ہے چائنہ اور بھوٹان کے درمیان ایک اہم ترین ڈیل سائن ہی ہے اس ڈیل کا نام ہے تری سٹپ روڈ میک یہ ڈیل جو ہے اس وجہ سے ہے کیونکہ جو بھوٹان اور چائنہ کے درمیان جو بورڈر ایشیوز تھے وہ 1984 سے اس کے حوالے سے پاتچیت چل رہی تھی لیکن کوئی بھی پوزیٹیف جو ہے وہ کوئی ریزلٹ نہیں آرہا تھا یہ اب جو ڈیل سائن ہوئی ہے 1984 کے بعد 24 راؤنڈ کیے گئے اس کے لیے تاکہ یہ ڈیل بھی سائن ہو جائے اور کوئی پوزیٹیف ریزلٹ بھی آ جائے لیکن کوئی پوزیٹیف ریزلٹ تو نہیں ہے لیکن یہ ڈیل آزم سائن ہوگی ہے جس سے اب یہ امیدیں لگائی جا رہی ہیں کہ بہت جلد یہ جو بورڈر ایشیوز ہیں بوٹان اور چائنہ کے درمیان یہ بہت جلد حال ہو جائیں گے آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے ہم اسے بات کرنے کے لیے موجود ہوں گے محمد بلان افتخار خان صاحب سی ایو سٹیٹیجک انیلیسیس گروپ اسلام علیکم سر امید کرتا ہوں آپ برکل خیریت سے سب سے پہلے میری طرف سے آپ کے سب ویورز کو عید ملاد النبی مبارک کو الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں سر برکل خیر مبارک میری طرف سے بھی تمام مسلم عمد کو مبارک ہو سر میں بھی الحمدللہ برکل خیریت سے ہوں سر یہ بتائیے گا بہت اہم ترین ڈیل سائن ہوئی ہے چائنہ اور بوٹان کے درمیان نائنٹین ایٹی فورڈ سے بات چیز چل رہی تھی ٹونٹی فور راؤنڈز بھی ہوئے پچھلے اگر یہ کہے کہ تری ڈیکٹ سے یہ کام ہو رہا ہے تو غلط نہ ہوگا چائنہ کچھ ایریاز کلیم کرتا ہے لیکن بوٹان جو کہتا ہے نہیں وہ آپ کے ایریاز نہیں ہیں وہ ہمارے ایریاز ہیں تو اب جا کے جو ہے چیزیں فویسی ہم دیکھیں گے کہ اچھی ہونا شروع ہو جائیں گی دونوں کے درمیان بات چیت ہوگی پہلے تو دونوں کے درمیان کوئی اتنی خاص بات چیت نہیں تھی تو سر آپ ان چیزوں کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ ڈیل تو بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی لیکن آپ جانتے ہیں کہ نائنٹین فورٹی نائن کے اندر جو ہے ایک معایدہ جو ہے ٹریٹی سائن کی تھی انڈیا اور بوٹان نے جس کے مطابق جو ہے انڈیا کی ڈیفنس اور فورن افیرز جو ہے وہ گائیڈ لائن جو ہے نا وہ بوٹان کی سوری وہ گائیڈ لائن لے گا انڈیا سے اور انڈیا نے اپنے طور پہ ابھی تک کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے بورڈر ایشوز جو ہیں بوٹان کے اور اس کے چائنہ کے درمیان ایشو جو ہیں یہ سالو نہ ہو سکے انڈیا نے خود کوشش کی لیکن جب انڈیا اپنی باتیں چائنہ سے نہیں منوا سکا تو انڈیا پیچھے ہٹ گیا اور پھر آپ جانتے ہیں کہ نائنٹین ایٹی فور کے اندر جو ہے مذاکرات کا آغاز ہوا چوبیس راؤنڈز ہو چکے ہیں اور خاص طور پہ میں کہوں گا کہ یہ دونوں ممالک جو ایک دوسرے کے زیادہ قریب آئے اس میں مین کردار جو ہے وہ دو کلم کرائیسز جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا وہ پلے کیا ہوا یہ کہ چائنہ جو ہے کچھ ایریاز جن کے اوپر بھوٹان کلیم رکھتا ہے وہاں پہ دو کلم کا دو کلم ٹرائی جنکشن روڈ پہ روڈ بنانا چاہ رہا تھا جس کے اوپر جو ہے انڈیا نے ایک دم اپنے فورس جو ہے وہاں پہ بھیجی اور وہاں پہ آپ کو پتا ہے ستر دنوں سے زیادہ کا ایک جو ہے آہ کرائیسز پیدا ہوئی حالانکہ بھوٹان نے نہیں بلایا تھا انڈیا کو پھر انڈیا اور چائنہ کے درمیان ڈیل ہوئی اور جو ہے آہ جو دونوں سائٹ پہ ویڈرال ہو گئی لیکن اس کا ایک جو نقصان خاص طور پہ بھوٹان کو ہوا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا نے ابھی تک بھوٹان کو کسی بھی سیکیورٹی کانسل کی پرمننٹ میمبر سے تعلقات نہیں بنانے دی ہیں اب چائنہ آپ جانتے ہیں دوزار پندرہ کے اندر ملٹری جو ہے ان کے کچھ ریفارمز ہوئے تھے دو کلم کے بعد کیا ہوا کہ چائنہ بھاپ گیا کہ انڈیا کے کیا ارادے ہیں اور ایک بلڈ اپ اس نے جو ہے نا اپنے ملٹری انٹرسٹرکچر جو ہے وہ بنانا شروع کر دیا اس سب کو دیکھتے ہوئے آہ بھوٹان کے اندر ایک چیز کا احساس پیدا ہوا کہ انڈیا اپنے مطلب کے لیے آیا اور ہمارے لیے انسکیورٹیز پیدا کر کے جو ہے نا وہ چلا گیا اور پھر یوں ان کی جو ہے بات چیز شروع ہوئی پہلے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جو بات چیز بھوٹان کی اور آہ چائنہ کے درمیان ہوتی تھی وہ نیو دلی کے اندر بھوٹان کا سفارت خانہ اور جو آہ چائنہ کا سفارت خانہ ہے وہ انڈیا کی مدد سے کرتے تھے لیکن اس دفعہ کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دیریکٹ جو ہے نا بات ہوں گے اور پھر آپ نے دیکھا اس کا ریزلٹ کیا ہوا کہ تھرزڈے چودہ اکتوبر یعنی کہ پھلی جو میں رات کو دونوں آہ آہ ممالک کی طرف سے اعلان ہوا کہ انہوں نے ایک ایم او یو پہ سائن کی ہے جس کے مطابق تین سٹیپس کے اندر جو ہے نا یہ معاملات جو ہے نا بورڈر کے وہ ایشو ہوں گے چھے یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ نائنٹین نائنٹی سیون کے اندر جو ہے چائنہ نے آفر کی تھی کہ ویسٹرن سیکٹر کے اندر جو ہیں علاقوں کے اوپر بورٹان کنسیکشن دے تو وہ اپنا کلیم باقی علاقوں سے جو ہے ختم کر دے گا لیکن ہوا یہ کہ آپ جانتے ہو کہ انڈیا درمیان کے اندر پڑا اور انڈین پریشر پہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ ناکام ہو گئے یہاں پہ ایک اور میں بات بتاتا چلوں کہ بورٹان کو برے طریقے سے جو ہے نا شکنجے میں کس رکھا ہے نائنٹین فورٹی نائن کے بعد بھارت نے اور آپ بنگیا منٹیلٹی جانتے ہو کہ اس وقت جو بورٹان کی جو ٹریڈ ہو رہی ہے اس ٹریڈ کے اندر نائنٹی ایٹ پرسنٹ ایکسپورٹس جو ہیں وہ انڈیا کو جا رہی ہیں جبکہ نوے فیصد امپورٹس بھی وہ جو ہے انڈیا سے کر رہا ہے اور انڈیا نے اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کا بورڈر جو ہے وہ بورٹان کے ساتھ تقریباً چھے سو پانچ کلومیٹر ہے اور انڈیا نے کنٹرول میں رکھنے کے لیے اس کو ایڈ بھی دیتا ہے اور دوہزار پندرہ سولہ کے اندر جو ہے انڈیا نے نائن ایٹی فائی ملین یو ایس ڈالرز کی امداد جو ہے وہ بورٹان کو دی تاکہ بورٹان اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہے اور ابھی تک آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ کسی پرمننٹ میمبر کے ساتھ اس کی جو ہے تعلقات نہیں ہیں دوہزار چودہ میں موڈی نے بھی اس ملک کا جو ہے بورٹان کا دورہ کیا تو بیسیکلی بورٹانیز جو ہیں بڑے پیارے لوگ ہیں یعنی کہ بودھزم یہاں پہ ہے اور یہ انتہائی کنزرویٹیو اور آئیسولیشن میں رہنے والے لوگ ہیں آپ کو حیرت ہوگی کہ نائنٹیز کے اینڈ کے اوپر جو ہے بورٹان کے اندر ٹی وی اور ریڈیو سننے کی جو ہے اجازت ملی تھی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہو کتنا زیادہ وہاں پہ ہے لیکن ایک یہ خوشحال اور خوشگوار لوگوں کا ملک ہے بورٹان جس کو انڈیا نے جو ہے بلکل ہی بند کیا ہے سیونٹیز کے اندر ہم نے دیکھا کہ کچھ کوشش کی گئی کہ اپنی فورن فالیسی کے اندر انڈیپینڈنس لے کے آئی جائے اس میں چائنہ کے حق میں سیونٹی نائن میں جو ہے یو این کے اندر ووٹ بھی بورٹان نے دیا لیکن ایزا ہول انڈیا نے اسے جکر رکھا ہے اور بہت برے طریقے سے جکر رکھا ہے تو دو کلم واتر شیڈ ہے جس کے بعد اب یہ چل رہی ہے اور بہت جل جو ہے جی اب آپ سے میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا اب تو ڈریکٹ بات جیت ہو رہی ہے پہلی بھی ڈریکٹ بات جیت ہو رہی تھی چائنہ اور ڈریکٹ کبھی بھی نہیں انڈیا نے ہونے دیا اس دفعہ ڈریکٹ اگر آپ انڈیا میڈیا دیکھیں خاص طور پر پروین سانی کو دیکھیں تو وہ یہی بات کرتا ہے کہ دو کلم کے بعد آپ نے باغی کر دی ہے جس طریقے سے کیا چائنہ نے فائدہ یہ لیا کہ اسے آپ نے بہانہ دے دیا اپنا ملٹری بلڈ اپ کرنے کا تبت ریجن کے اندر انہوں نے ایک نئی کمانڈ بنا دی اور وہاں پہ اب اچھے خاصے ٹرکس دو لاکھ کے قریب چائنیز موجود ہیں اسی طریقے تھے بوٹان کے آس پاس جو امپورٹنٹ جگہیں تھیں وہاں پہ جو ہے آپ وہ بیٹھے میں ہیں اور انڈیا کی بیسیکلی آپ وہ کہتے ہیں نا دم پہ پاؤں آ جانا تو یہ معایدہ اور چائنیز جو بلڈ اپ ہے یہ بیسیکلی جو ہے انڈیا کی دم پہ پاؤں آ چکا ہے کیونکہ آپ جانتے ہو سلگولی کارڈیڈور ہے بوٹان اور سکھم کے پیچ کا ایریہ ہے چلابی ویلی تو وہاں سے تقریباً یہ پچیس کلومیٹر وائیڈ ایک لنک ہے جو ایسٹرن انڈیا کو ویسٹرن انڈیا کے ساتھ یا ویسٹرن انڈیا کو اسٹرن انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ملا دیتا ہے اگر یہ معاملات بہتری سے حل ہو جاتے ہیں تو انڈیا کی لیے سب سے بڑی ورنربلٹی یہ ہے کہ چائنہ چپ چاہے ہو اس چکن نیک کو اس سلگولی کارڈور کو بند کر سکتا ہے جس کی وجہ سے ساتھ بڑی ریاستیں جہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ آزادی کی تحریکیں بھی چل رہی ہیں آسام سے لے کے میزو رام ناغا لینڈ اور مگا آلیا وغیرہ تو انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا درد سر پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ یہ کوریڈور جو ہے یہ واحد انڈیا کا پچھے یعنی کے کلومیٹر وائد ہے جو بوٹان اور بنگلہ دیش کے درمیان اور انڈیا جانتا ہے کہ اگر تھوڑا سا روکنا چاہوں گا میں آپ سے یہ سوال پوچھا چاہ رہا تھا آپ نے وہ ایک چیز کی کہ ڈریک نہیں ہو رہی تھی لیکن یہ بتائی گا کہ اب تو ڈریک باتچیت شروع ہوگی ہے چائنا وہاں بوٹان سے ڈریک باتچیت کر رہا ہے تو صرف پہلے انڈیا وہاں پر انفلویس کرتا تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسی اب چائنا ان کے ساتھ ڈریک باتچیت کرنا شروع ہے کیونکہ چائنا ایک سپر پاور ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کا انفلویس اب ختم ہو رہا ہے وہاں سے ٹوٹلی ختم ہو جائے گا ابھی ابھی تو اتنی جلدی تو چیزیں نہیں ہوتی ہیں ابھی تو باتچیت ہوگی بورڈر ایشو ریزولو ہوگا اس کے بات تو الگ ہوگا لیکن آپ جانتے ہیں کیونکہ بوٹان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے اور یہ سینڈویچ ہے بٹوین انڈیا اینڈ چائنا آپ نے نیپال کی ایک مثال دیکھی کہ نیپال کے ساتھ بات منوانے کے لیے انڈیا کس حد تک گرا کے دودہ پندرہ میں بلوکیٹ کر دیا پیٹرول میڈیسن ادویات کھانے پینے کی چیزیں نیپال کے لیے روکتی اچھا انڈیا اپنی طرف سے جو ہے نیپال کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا وہ بنیا منٹیلٹی آگئی نا لیکن اس کا اثر کیا ہوا نیپال چائنہ کے قریب ہوا بی آر آئی کے اندر آگیا اب نیپال سے چائنہ چائنیز جو پروینس اتبت کا ادھر تک سڑک بھی بن رہی ہے اور ایک جو ہے ریلوے لائن بھی بچھائی جا رہی ہے اسی طریقے سے انڈیا پوری کوشش کرے گا کہ چائنہ اور بھوٹان ایک پیج پہ نہ ہیں ان کے آپس میں صلاح صفائی نہ ہو حالانکہ آپ چائنیز ہسٹری دیکھ لیں چائنہ کبھی بھی لڑنے کی بات نہیں کرتا ہے ویتنام کے ساتھ اس نے اپنے بورڈر ایشوز ریزولف کی ہے پھر رشیا کے ساتھ کی ہے اور آج رشیا اور چائنہ جو ہے دنیا کی بہترین پارٹنرز ہیں ایک دوسرے کے قریب ہیں اور ہر چیز کے اندر ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں اسی طریقے سے پاکستان کے ساتھ سب سے پہلے اس نے بورڈر ایشوز جو ہے ریزولف کیے اب چائنہ چاہتا ہے کہ بھوٹان کے ساتھ بھی ہو انڈیا کو ڈر یہ ہے کہ وہ انسرکل ہو رہا ہے بھوٹان بھی آج سے جاتا ہے نیپال آج سے جا چکا ہے بنگلہ دیش میں آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جو رائٹس ہوئے ہیں انڈیا کے انڈیا سمجھتا ہے کہ وہ جو ہندو توا کے جو بدماش ہیں وہ مسلمانوں کو اور غیر جو ہندووں کو مار کے جو ہے بہت بڑی بدماشی دکھا رہے ہیں اور ان کے کوئی والی وائرس نہیں ہیں تو اس کا اثر ایک تو ہم نے دیکھا ہے جو بنگلہ دیش میں ابھی نظر آیا ہے اور اب جو ان کی ورلڈ جو ہے کرشنا ہے کوئی اسوسییشن ہے اس نے مودی سے کہا ہے کہ بنگلہ دیش سے ان کا حساب لیا جائے اور سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں تو جو ہندو توا کے شدد پسند اور دہشت گرد ہیں وہ بنگلہ دیش کے ساتھ جنگ کی بات پہ اتر آئیں تو ایک خاص منٹیلٹی ہے وہ وہاں پہ ہے جو اس وقت انڈیا میں پرویل کر رہی ہے تو انڈیا is a bad loser very bad loser تو وہ پوری کوشش کرے گا کہ یہ بھوٹان اور اس کا جو مو یو سائن ہوا ہے اور آگے جو نگوسیشن کو یہ لے کے جا رہے ہیں مستقبل قریب کے اندر جو ہے ایک بہتر صورتحال بھوٹان کے لیے بھی کو اسے روکنے کی کوشش کرے لیکن انڈیا کر کچھ نہیں سکتا ہے ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں بدماشی کی انتہا انڈیا کی یہ ہے کہ ٹریننگ کے نام پہ تقریباً ایک بھوٹان کے اندر جو ہے انہوں نے ڈپلائی کر رکھی ہے وہ دو ہزار بندہ تین ہزار بندہ تو ٹریننگ نہیں دے رہا ہوگا ہے بھوٹانیز آرمی کو اتنا بڑا تو یہ ملک ہی نہیں ہے تو وہ وہاں پہ کیوں بیٹھا ہوا ہے بیسیکلی وہ اسے وہاں پہ بٹھایا ہوا ہے ایک تو وہ نظر رکھے چائنیز کے اوپر اور دوسرا جو ہے وقت ضرورت وہ کام ہے اور بھوٹان کے اندر ایک ایسا جو ہے محول بنا کر رکھے کہ بھوٹان سوچے بھی نہ نکلنے کے اور اس کا ہم نے دیکھا بھی کہ جس طریقے سے انڈیانز نے یوز کیا ناغاز کے خلاف اولفہ ایک تنظیم ہے ناغالینڈ کی اسام کی سوری جو آزادی چاہتی ہے بھارتی جو وحشی ریاست ہے اس سے اس کے خلاف جو ان کے سے دوزار دو اور تیم میں جو ہے بوٹنیز آرمی سے انہوں نے جو ہے ان کے خلاف آپریشن بھی کروایا اور ان کے بندے مروا کے جو ہے اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن اب انڈیا دیوار کے ساتھ لگ چکا ہے منگلہ دیش ہاتھ سے نکل چکا ہے سری لنکا ہاتھ سے نکل چکا ہے نیپال ہاتھ سے نکل چکا ہے پاکستان کے ساتھ تو ان کی ویسی عزلی دشمنی ہیں تو انڈیا اس وقت ایٹ فکس ہے اور اس کی ایک مثال آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ان کے چہرے پہ جو ہوائیاں اڑھائیں ہیں جو لداخ کے اندر جو ہے چائنیز پیلے نے ان کے ساتھ کیا بغیر ہتیار اٹھائے جسے گری زون آپریشنز کہتے ہیں تو انڈیا کو سمجھ آگئی ان کے وقات کوئی نہیں ساٹھ ہزار بندہ تو ڈیپلائے کر دی ہے لیکن ابھی بھی در ہے کہ چائنیز کی طرف سے کوئی اور بڑا تھپڑ پڑ گیا تو یہ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں سر آپ نے لے سی کے خود ذکر کر دی ہے میرا یہ آپ سے آخری سوال ہی ہے سر ہی بتائیے گا کہ لے سی کی سیچویشن جو ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ بدلتی جا رہی ہے ہم نے دیکھا کہ تیرے بھی ٹاک ہوئی جو بہت دوئی طریقے سے ناکام ہوئی ایک نے کہا نہیں ان کی ذمہ داری ہے ایک نے کہا ان کی ذمہ داری ہے کہ ٹاکس فیل ہوئی ہیں تو سر ایل ایسی اور ایل ایسی کی سیچویشن جو ہے اب مختلف ہوتی جا رہی ہے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ امن تھا امن امن کی باتیں کی جا رہی تھی لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ اس کے بیچھے کیا چیئے چاہ رہی تھی سر زرہ ہماری عوام کو یہ بتائیے گا کہ آہ آگے آنے باری سیچویشن کیا ہو سکتی ہے ایل ایسی پر اور ایل ایسی پر دیکھو انڈیا تو ان فکس ہے اب یہ مودی کیا اور شدت پسندی ہوگی اور ان کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایک دہشت گردانہ پالسی ہوگی جو یہ کسی قسم کی کریں گے کشمیر میں انہوں نے کوئی ایسا ظلم نہیں چھوڑا ہے جو تاریخ آدم پہ کسی بھی ظالم نے کیا ہو لیکن علمیہ یہ ہے کہ دو سال سے بلکہ دوہزار انیس سے دو سال سے دنیا کا سب سے بڑا جیل بنا رکھا ہے مقبودہ کشمیر کو آٹھ لاکھ سے زیادہ وہاں پہ فوجی جو ہیں وہ ڈیپلائیڈ ہیں لیکن حالت یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی کچھ دن پہلے دو انکاؤنٹرز کے اندر بارہ ان کے فوجی جو ہیں وہ مارے گئے اور یہ ان کو جو فریڈم فائٹرز ان کی ہوا کو بھی نہیں کر سکے اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جہاں پہ ان کی ظلم کا رییکشن آ رہا ہے وہاں پہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا اور یہ بار بار پاکستان پہ الزامات لگا رہے ہیں اور آپ جانتے ہو کہ حالی میں جو امیت شاہ ہے بچھر آف گجرات اس نے پاکستان کو دھمکی بھی دی ہے کہ جی ہم پھر سرڈیکل سٹرائکز کریں گے تو اس دفعہ تو بھائی سرڈیکل سٹرائکز کا جواب جو ہے وہ دو ہزار انیس والا نہیں ہوگا بہت ڈڈاڈا ہوگا کیونکہ ایک طرف آپ یہاں پہ ہو دوسری طرف جو چائنا کے ساتھ آپ حرکتیں کر رہے ہو چائنا بھی اسے برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے تو وہ سکتا ہے کہ آپ کا جو two frontal wall کا جو war کا ایک concept ہے جو آپ نے بنایا تھا شاید آپ کو وہ face کرنا پڑ جائے تو حالات تو خراب ہو رہے ہیں مدی جو ہے آپ جانتے ہو کہ انہوں نے پہلے loc کے اوپر بھی جو جن بندی کی بات کی اپنی طرف سے انہوں نے ہم پہ حسان کیا بیسیکلی جو loc پہ شمندگیاں ہو رہی تھی تو یہ پریشر نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان پریشر ڈالے اور ادھر جو ہے وہ ڈالے اور ہم کیونکہ امن پسند لوگ ہیں ہم نے ان کی تمام دہشت گردی ہوئے آپ یاد رکھو کہ سی پیک پہ جو حملے ہو رہے ہیں اس میں کون involved ہے اس میں یہی مدی involved ہے اس کی حکومت involved ہے اسی طریقے سے بلوچستان ٹی ٹی پی ہر ایک چیز کے پیچھے آپ کو بھارت نظر آ رہا ہے لیکن ہم کیونکہ نہیں چاہتے تھے کہ کشمیر کے اندر اگر جو ہمارا fire گرے گا miss ہوتا ہے تو ہمارے کشمیری بہن بھائی مسلمان بہن بھائی ہیں جن کو تکلیف ہوگی اس وجہ سے ہم نے ان کو کیا لیکن اس سیز فائر کا فائدہ کس نے اٹھایا وہ اس بھارتی سرکار نے اٹھایا جس نے مظالم کے تعداد تیز کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی پوری توجہ ہو گئی نداخ میں پی اے لے کے خلاف تو اب معاملات چینج ہو چکے ہیں چائنیز نے اس فور انڈرڈ وہاں پہ لگا دیئے خود ان کے کرنا لجے شکلہ کے مطابق چائنیز ایس فور انڈرڈ جو ہیں پوری مقبوضہ وادی جو ہے اس کے ائر ڈیفنس بے کو ختم کر دیں گے اس کے اوپر خود اپنے اکپائیڈ لینڈ کے اوپر انڈیا ائر فورس کا ہیلیکاپٹر اٹھ سکے گا نہ کوئی جہاز آ سکے گا جب چاہے گا چائنہ اسے گرا دے گا تو انڈیا کے لیے حالات تو بہت پتلے ہو رہے ہیں اب انڈیا کی یہ ذمہ داری ہے انڈیا نوام کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر خطے کے اندر دنیا تو چھوڑو وہاں پہ تو امریکہ بھی ہے جو ان کو ناجائز طور پہ اس لیے سپورٹ کر رہا ہے کیونکہ یہ چائنہ کے خلاف ہیں لیکن خطے کے اندر جتنے ممالک ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ انڈیا یہاں پہ ظالمانہ کاروائیاں کر رہا ہے کبھی ان آر سی کے نام پہ کر رہا ہے کبھی ڈلی ڈروائٹس ہوتے ہیں وہاں پہ کبھی کشمیر میں جہاں پہ مسلمان نظر آ جاتا ہے اسے کے اوپر بہترین جو ہے حکومتی پرستی کے اندر جو ہے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اسے ہندو نارے لگوائے جاتے ہیں تو اگر انڈیا بچنا چاہتا ہے تباہی سے جو مدی سرکار لے کے آ رہی ہے تو اس کو سوچنا پڑے گا اپنی حرکتوں کے اوپر جو ہے وہ کرنا پڑے گا نہ تو انڈیا رچہ ہے اور نہ ہی امریکہ ہے تو انڈیا کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ ایک تھرڈ ورلڈ کا ہنگر انڈیکس میں اس کا کہاں پہ کھڑا ہوا ہے باتھروم نہیں ہے کرنے کے لیے ان کے عوام کے پاس اکانومی ان کی گر رہی ہے کرونا کا ابھی تک آفٹر شاکس جو ہیں یہ برداشت کر رہے ہیں جو تباہی کرونا نے وہاں پہ بچھائی تو یہ بندے کے بچوں کی طرح انسانوں کی طرح رہنا سیکھے اندر اپنا ٹھیک کرے جو ہے ڈیڑھ سال سے تقریباً ہو رہا ہے ایک سال پلاس ہو گئے تیرہ ماہ سے کسان بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کو صرف بارود خون اور اس کا موپے لگا ہوئے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ تمام جو ان کی فینٹسیز جو بولی ووڈ نے ان کو دکھائی ہیں ان کو الٹی پڑ جائیں اور جو ہے بھارت تاریخی اعتبار پہ کبھی ایک نہیں رہا پھر یہ بہت سے ٹکروں میں بٹھ جائیں جی سب برکل لسی اور لو سی کا جو میرا بیسک سوال پوچھنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ سب کو بتانا کہ کنڈیشن اب چینج ہوتی جاری یہ خطے کی سورتحال اب آہستہ آہستہ دوبارہ بدلتی جاری اگرانستان کی آپ سیچوئیشن دیکھ لیں تو وہاں پر بھی اس وقت سیچوئیشن آہستہ تبدیل ہوتی جاری ہے لسی اور لو سی پر بھی سیچوئیشن تبدیل جاری ہے آج ہم نے دیکھا کہ پاکستان نیوی نے جو ہے انڈین سب نے ان کو ڈیٹیکٹ کیا اس کی اپنے بلکل ایک آپ سمجھ لیں کہ اب ایک زیمپل ہے کہ حالات جو ہیں اب مختلف ہوتے جانے ہیں دن بار دن آہ اگر بات کی جائے بھوٹان کے حوالے سے بھوٹان ایک لینڈ لوگ کنٹری ہے جیسے دولان نے بتایا ان کے پاس نبر سیکیورٹ اپنے اور اپنے پہنوں کا خیر رکھی گا آسلام علیکم